قرآن رکھ کے جواب دو یہ منافق کا الاد کیا اس سے زیادہ میں جبکی دماغ میں آسان نہیں کرتا کہ جس کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی پھر کہہ رہا ہوں قرآن میں تین بیماری ہیں تالی بیماری ہے شرک کی دوسری بیماری ہے کفر کی تیسری بیماری ہے منافقت کی اب قرآن ہی کہتا ہے کہ جس بندے میں شرک کی بیماری ہو اسے لا الہ الا اللہ کا تیکہ لگاؤ کیوں شرک ہے شرک کا علاج ہے لا الہ الا اللہ کفر کا علاج ہے محمد الرسول اللہ اب تیسری بیماری ہے نفاق کی منافقت کی اگر بیماری ہیں دو ہوتی علاج بھی دو ہوتے اب تیسری بیماری ہے نفاق کی ایک اور بات بتاؤں یہ لفظ نفاق جو ہے نا یہ عربی میں نفق سے نکلا لیا ہو سکتا ہے پہلی بات سولنے نفاق عربی میں چوہے کی خود کو کہتے ہیں اب جو رکھئے گا میرے بھائی میں بسال دے کے سمجھاتے ہیں چوہے کی خود کو کہتے ہیں کیوں اس کے جس کے دو راستے ہوں جس کے دو راستے ہوں کیوں خود کو کہا جاتا ہے کہ چوہے کے دو راستے ہوتے ہیں ایک جہاں سے ایک راستے سے وہ اندر داخل ہوتا ہے دوسرے سے وہ نکل جاتا ہے منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ منافق کی یہ صفت ہے کہ ایک کان سے سنتا ہے دوسری سے نکال دیتا ہے سمجھائیے میرے بھائی سمجھا رہی ہے فران میں کتنی مماری ہیں ایمان کتنی چیزوں پر لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا محمد الرسول اللہ علاج ہے کفر کا اب تیسری بماری ہے منافقت کی اور قرآن کہتا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک بماری خطرناک بماری اب علماء کے سر پہ قرار رکھے پوچھو یہ منافقت علاج کیا ہے لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا محمد الرسول اللہ علاج ہے کفر کا بتاہ سر پہ قرار رکھے یہ منافقت کا علاج کیا ہے نہیں ایسے نہیں تو پوچھے گا کیسے پہلے کسی مولوی کو پتا ہی نہیں اگر کسی کو پتا ہے تو اس نے بتانا ہی نہیں اگر کسی نہیں تو بجو رکھے جمعہ سمجھنا پوچھے گا تو کسی پہلے تو کسی کو پتا ہی نہیں اگر کسی کو پتا ہے تو اس نے بتانا ہی نہیں جیس نے میری طرح بتا دیا اس نے مسجد میں رہنا ہی نہیں سمجھے گی بھائی کہ جیس نے بتا دیا اس نے مسجد میں رینے نہیں رکھنے کے سر پر قرآن کے منافق کا علاج کیا ہے یہ تمہاری مایاناز کتاب ہے جس کا نام ہے سحی ترمدی یہ سحاستہ کی ذمہ دار کتاب ہے راوی ہے حضرت ابو سید قدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم بتا دیتے ہیں کہ منافق کا علاج کیا ہے منافق کی پہچان کیا ہے وہ کہتے ہیں نا نکنہ نارف المنافقینہ بیہد رسول اللہ بیبوزہم علیش ابن عبی طالب وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے وقت میں دیکھنا ہوتا یہ بندہ مومن ہے یا کہ منافق ہے تو اس کے سامنے علی کا نام لیتے تھے جو بندہ علی کا نام سن کے خوش ہو جاتا ہے حضرت ابو سید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمیں پتا چل جاتا کہ یہ بندہ ایمان والا ہے یہ بندہ مومن ہے کیونکہ علی کے نام پہ یہ خوش ہو گیا ہے اور جس بندے کے ماتے پہ سلور پڑ جاتے ہیں تیوری یہ پڑ جاتی ہیں ہمیں پتا چل جاتا یہ بندہ منافق ہے اب آج یہ سمجھیں اللہ کتنی چیزوں پہ کہتا ہے ایمان لاؤ اللہ پہ اس کے رسول پہ اور اس نور پہ لا الہ الا اللہ پڑ کے ہم اللہ پہ ایمان لائے محمد الرسول اللہ پڑ کر ہم رسول پہ ایمان لائے اب اگر تیسرا ایمان نہ ہوتا شیعہ آگے نہ بڑھتے اگر ایمان نہ ہوتا شیعہ آگے نہ بڑھتے رکھو ان کے سر پہ قرآن کہ یہ نور ہے کون اب تم مولویوں سے پوچھو گے نا داکہ کیسا مولوی ڈنڈی مارے گی کبھی میں بھی مارتا تھا وہ علاق بات ہے جب پوچھو گے نا تو مولوی ڈنڈی مارے گا کیا کہے گا یہ نور قرآن ہے یہ نور ہے نور ہے اچھا چلو ہم تیری بات ہی مان لیتے ہیں اگر ہے یہ نور قرآن اچھا ایک اور نقطہ سمجھا دیتا ہوں کہ یہ نور کیا ہے کہتا ہے یہ نور قرآن ہے تو یہ نور پھر کس کی دبان سے نکلے ہیں بھولو لفظ سمجھنا ہے کوئی دینے کے لیے میں آیا ہوں چوتھے تیسے چوتھے دلہ سے سمجھنا ہے لفظ کہتا ہے یہ نور ہے قرآن ہے تو پھر یہ نور کیس کی دبان سے نکلے ہیں رسول کی دبان سے بھولو رسول کی اب بعد بعد تو پھر جس کی دبان سے نور نکلتا ہے جس کی دبان سے نور نکلتا ہے اور بعد بعد تو اسے پھر تم اپنے جاسا پشر کیوں جاتے ہیں کہ جس کا بولنا نور بھانتا ہے کہ جس کا بولنا ہی نور بنتا ہے وہ خود تو مجھے ایسا پشر کیسے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے چلو ایک سائنکٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ یہ نور قرآن ہے خدا کی کہتا ہے مجھے کوئی افسوس نہیں آپ علی کو نہ مانے نہ مانو آپ کہتا ہے یہ نور قرآن ہے تو پھر قرآن کے مطابق پھر اپنا کلمہ پورا کرو اگر یہ نور ہے قرآن تو پھر بھی قرآن کے مطابق اپنا کلمہ اور ایمان پورا کرو پھر قرآن کے مطابق آپ کا کلمہ یوں مانے گا اللہ پہ ایمان محمد الرسول اللہ اس کے رسول پہ ایمان اگر وہ نور ہے قرآن تو آگے پڑنا پڑے گا قرآن کتاب اللہ سلو ہم ایک سینکر کے لیے قرآن ہی مان لیتے ہیں تو پھر قرآن کے مطابق اپنا ایمان پورا کرو لا الہ الا اللہ ایمان ہے اللہ پہ محمد الرسول اللہ ایمان ہے رسول پر اگر وہ نور ہے قرآن تو آگے کہنا پڑے گا قرآن کتاب اللہ سنا دنیا والو یہ نور قرآن نہیں ہے یہ نور قرآن نہیں ہے قرآن نبی پاک کے ذاری طور پر کتنے سال بعد نازل ہوئے چالیس سال کے اپرانے شیعہ بولو تو سہی چالیس سال کے درنبی چالیس سال کے آؤ قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ تُو بتا کہ یہ نور تُو ہے یا نا تکِ قرآن ہے کہ یہ قرآن تُو ہے یا نا تکِ قرآن ہے قرآن ہے چالیس سال کے بعد نفر سمجھنے اگر قرآن کہے کہ اس نور کو مانو کہ جو نبی کے چالیس سال کے بعد نازل ہوا تو پھر ہے قرآن اگر قرآن کہے تو پھر یہ قرآن نہیں ہے کہوں قرآن ہے چالی سال کے بعد آؤ پارا نمبر نو ہے سورہ العراف ہے پارا نمبر نو سورہ العراف قرآن میں آئے تو نہ ہو تو پھر میں مجرم ترجمہ غلط ہو تو میں فاتح بڑھ گتل سنو قرآن اللہ فرماتا ہے سلال دینہ آمانو بہی وَالسَارُوحُو وَالنَاسَارُوحُو وَتَّبَعُ النُورَ اللَّسِ انزیلا معاو اللہ فرماتا ہے پاسپورڈ ہو جو ایمان لائے وَالسَارُوحُو پھر میں نے نبی کی عزت کی وَالنَاسَارُوحُو پھر میں نے نبی کی مدد کی وَتَّبَعُ النُورَ اللَّسِ انزیلا معاو اور اس نور کی تابیداری کی کہ جیسے نور کو میں نے اپنے محمد کے ساتھ ناظر کیا ہے کیا مقصد ہے کہ جا بسے محمد ہے تا بسے وہ نور ہے جہاں جہاں محمد وہاں وہاں وہ نور اگر محمد قلبے میں وہ نور بھی قلبے میں اگر محمد اعضار میں وہ نور بھی اعضار میں اگر محمد ترود میں سلوہ ہم ایک سینکل کے لیے قرآن ہی مان لیتے ہیں سوپر قرآن کے مذابقہ پر ایمان پورا کرو لا الہ الا اللہ ایمان ہے اللہ پہ محمد الرسول اللہ ایمان ہے رسول پر اگر وہ نور ہے قرآن تو آگے کہنا پڑے گا قرآن